بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایم عالم محمد محمود عالم یہ نام پاکستان کے بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے اور دنیا کی تاریخ کے اندر اگر پاکستان کے علاوہ یہ کارنامہ کسی اور شخص نے کیا ہوتا تو یقین کیجئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کتابوں کی کتابیں ڈاکومنٹریز اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ فلمیں بنتی کہ ان کے بچے یاد رکھتے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں غدار حکمران اتنے زیادہ پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنے سے انکار کر دیا دنیا تو جانتی ہے کہ ایم ایم عالم نے پانچ بھارتی تیارے گرائے ایک منٹ کے اندر اور دنیا شاید یہ کم جانتی ہے کہ تیس سیکنڈ میں چار گرائے اور پھر تیس سیکنڈ میں ایک گرائے جو کہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم ترین چیز یہ ہے ایک چیز جو ہمیشہ سے تمام لوگوں سے چھپائی جاتی ہے وہ 1978 میں کراچی یونیورسٹی میں دی گئی ایم ایم عالم کی ایک سپیچ تھی اس میں انہوں نے جو انکشاف کیا ہے وہ انکشاف اتنا بڑا تھا کہ ہم مسلمانوں کو وہ بات سمجھنی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جہاز گرا رہا تھا تو اچانک آسمان سے مجھے ایک سپیچول فورس یعنی روحانی طاقت نظر آئی اور اس نے میری مدد کی اور اس کی مدد سے میں نے یہ جہاز گرائے یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور پاکستان کی خاص طور پر کتابوں میں تو درجی نہیں ہے ہمارے میڈیا نے کبھی ڈسکس نہیں کی ہمارا میڈیا تو 1965 کے بعد ہمیشہ سے پاکستان کو کہتا رہا کہ پاکستان کی فوج نہ کر رہا ہے پاکستان کی ائر فورس نہ کر رہا ہے وہ تو 2019 میں آ کر پاکستان کے دو ہیروز اللہ پاک پاکستان کی ائر فورس کو اور زیادہ ترقی دیا الحمدللہ ہمیں پتا ہے ہم دنیا کی نمبر ون ائر فورس ہے اسرائیل ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے تیارے مار گرائے ہیں لیکن ایم ایم عالم نے جو پاکستانی قوم کو دیا وہ شاید دنیا کے اندر کم ہی کوئی پائلٹ 270 ڈگری کا جو ٹرن تھا اراؤنڈ 12 ڈگری پر سیکنڈ اس کے اندر چار ہنٹر ان کے شوٹ ڈاؤن کیے تھے ایم ایم عالم نے اور اس کے بعد ایک اور ہنٹر انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا دیکھئے ایک چیز جو ہم لوگ شاید سمجھ نہیں پاتے کہ جو انہوں نے 270 ڈگری کا ٹرن جو تھا وہ کمپلیٹ کرنا تھا اراؤنڈ 12 ڈگری پر سیکنڈ میں اس میں چار ہنٹر جو ان کے گرا دیئے تھے یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایم ایم عالم کہتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ مدد تب ملی ایسا لگا کہ اچانک کوئی آسمان سے فورس آتی ہے اور سپیچول فورس کو میں نے خود اترتے دیکھا انہوں نے میری مدد کی اور میرے جہاز سے پانس تیارے گرائے دیکھئے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا پاکستانی قوم کو ہمیشہ سے روحانیت سے دور رکھا گیا ہے روحانی ایک ایسی چیز ہے جس کو فراڈ بنا کر جالی پیروں کے طرح ہمیں دور رکھا گیا آپ ایک بات بتا دیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو اللہ پاک قرآن مجید میں مکمل طور پر اس پر ڈسکس کر کے بتاتا ہے کہ آپ جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا آپ جتنے مرضی گنے گار ہوں اس کا آپ کے گناہ اور سواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب آپ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں تو چاہے زمین سے لے کر آسمان تک آپ کے گناہ ہو لیکن روحانی طاقتیں آپ کی مدد کرنے کے لیے آتی ہیں حقیقہ ٹی وی آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائف کی وار کے اندر انڈین فوجیوں نے جو حکمت عملی بنائی تھی اس کے بعد سے لے کر دوہزار انیس ہو گئے ہیں کئی سال بعد جا کر انہوں نے پہلی دفعہ اٹیک کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جب پاکستان پر یہ لوگ اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے سفید کلر کے گھوڑے سفید کلر کی روحانی طاقتوں نے یہ گولے پھینگتے تھے اور وہ واپس انہی کی طرف پھینگتے تھے اسی لیے تو انڈیا کو اتنی بری شکست ہوئی لیکن نائنٹین سیونٹی ون اور اس کے بعد سے جتنے بھی مارکے ہیں یہ تمام انڈیا نے کیسے کیے ہیں یہ مارکے نہیں ہم کہلائیں گے اس کو یہ بغاوتیں کریئٹ کی ہیں آپ نے میجر گورف کا تو بیان وہ حقیقت ٹی وی نے جو آپ کو سنایا تو ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی جاری ہے جنہوں نے کھل کر کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر بغاوت کرنی ہے رفائل تیاریں نہیں خریدنے ہیں ہم ان کو بغاوت کے ذریعے ہرائیں گے اسی طرح انہوں نے دوبارہ کبھی اٹیک نہیں کیا جب بھی یہ اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں روحانی قوتیں آ جاتی ہیں اور اس کا آپ کے گناہ ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے نائنٹین سکسٹی فائیو کے امبر انڈین فوجوں نے جا کر بتایا تھا کہ جب ہم گئے تھے تو وہاں سے روحانی قوتوں نے مقابلہ کیا ان کو سمجھ آگئی اس لیے امریکہ کا جو ادارہ ہے دارپا وہ آج تک روحانی قوتوں کو قابو کرنے کے لیے جنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس بھی یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ جو روحانی پوزیٹیف قوتیں ہوتی ہیں جو فرشتیں ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک بیجتا ہے وہ مدد کرتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آ کر مدد کی تھی یا نائنٹین سکسٹی فائیو میں مدد کی تھی آج ہم لوگ گناہوں میں لتھنے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے وہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ پاک معاف فرماتا رہتا ہے آخری سانسہ کا اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی آپ اللہ سے معافی نہ منگے اللہ کے دربار میں ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں ماہ سوہ قیامت کے آخر تک ایک وقت مقرر ہے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا آپ توبہ اور یہ تمام چیزوں کو مدے نظر رکھیں یہ روحانی چیزیں جن سے ہمیں دور کیا گیا اہمہ مالم پاکستان کے وہ پائلٹ ہیں جنہوں نے انسپائر کیا اور انہی کی لیگیسی کو لے کر پھر حسن اور دوسرے پائلٹ نے 2019 کے اندر پاکستان کو دکھایا ایک بات آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے افغانستان کے اندر 48 ممالک کی جو فوج تھی وہ کس طرح ہاری دنیا کی نمبر ون ٹیکنالوجی تھی وہ اسی طرح ہارتی ہیں کہ اوپر سے آپ کی روحانی مدد آتی ہے اور یہ کام ہوتا ہے اس کا آپ کے گناہ سواب اور نیک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے سو اہمہ مالم کو ہم یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ہیرو کو پریز کرتے رہیں گے لیکن ان کی جو گمی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا جو انہوں نے یہ بات کہی تھی 1978 میں کراچی اونیورسٹی میں کہ روحانی قفتوں نے آسمان سے اتر تھی مدد کی اور 2019 میں یہ جو سپائس ٹو تھاؤزن اسرائیل کا گرہ ہے آگر ابھی تک حقیقہ ٹی وی آپ کو کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہے کہ ادارہ اس چیز پر ریسرچ کریں کہ کیسے ٹارگٹ فیل ہوا اللہ پاک نے روحانی قفتوں کو بھیجا تھا اور انہوں نے پاکستان ائر فورس کی مدد کی اور الحمدللہ پاکستان نے اچیف کیا ٹارگٹ دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں